اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد آج کی مجلس میں قرآن کے حوالے سے ایک بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں کیسے قرآن کو صحابے کرام نے جمع کیا کل کی مجلس میں ہم نے بات ذکر کیا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا اور مختلف صحابہ کے پاس یہ موجود تھا لیکن اس کو کتاب کی شکل نہیں دی گئی یا اس کو ایک جگہ نہیں لکھا گیا اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک سوال آئے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو کیوں نہیں لکھا گیا یعنی ایک جگہ سب کو جمع کیوں نہیں کیا گیا کتابی شکل کیوں نہیں دی گئی تو اس کے کئی جوابات علماء نے دیئے ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن چونکہ نازل ہی ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ نزول مکمل ہو چکا تھا بلکہ قرآن کنٹینیو نازل ہی ہو رہا تھا اس لئے ممکن نہیں تھا کہ قرآن کو کتابی شکل دی جائے کیونکہ نزول ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا دوسرا جواب اسی بھی یہ ہے کہ بہت سے احکام ایسے تھے جو اللہ نے نازل کیے پھر کیا کیا اس کو ختم کر دیا جس کو منسوق کہتے ہیں قرآن کی بہت سے ایسی آیتیں تھیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی لیکن پھر اس کو مٹا دیا گیا اس کو اللہ نے سورة البقرہ میں ذکر کہ جب کوئی حکم کوئی آیت ہم ہٹاتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر لاتے ہیں اسی جیسا کچھ اور لے کر کے آتے ہیں ابھی قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہیں آیت حصہ ہے لیکن وہ حکم اب نہیں ہے قرآن کا وہ حصہ ہے لیکن اب وہ حکم نہیں ہے جیسا کی سورة النساء کی ایک آیت ہے پہلے اگر کوئی زنا کر لیتا تھا تو اس کی سزا کیا ہوتی تھی اس کو گھر میں بند کر دو جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا ہے یا مر نہیں جاتی ہے یہ پہلے قانون تھا اب قانون کیا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کا حلاق کر دو اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کیا کریں گے اس کو سو کوڑی مارے جائیں گے پہلے کا قانون تھا وہ آیت ابھی بھی ہے لیکن وہ حکم اب باقی نہیں ہے تو اس لیے چونکہ قرآن میں کبھی کچھ نازل ہو رہا تھا ابھی یہ نازل ہو رہا ابھی وہ نازل ہو رہا بعض دفعہ یہ کوئی حکم منسوق کیا جا رہا اس لیے قرآن کو نہیں لکھا گیا اسی میں ایک جواب یہ ہے کہ اگر لکھ دیتے ایک جگہ کر دیتے تو کیا ہوتا کہ بھئی ایک جگہ لکھ دیا گیا اب اس کو مٹانا دشوار ہے کیونکہ اگلی آیت نازل ہوگی تو اس کو اس کے بعد رکھنا ہے یا اس سے پہلے رکھنا ہے یا اس سورہ کو اس سورہ کے بعد رکھنا ہے تو یہ ایک مشکل کام تھا اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ نہیں جمع کیا گیا نہیں لکھا گیا اب وجہ کیا ہوئی کہ قرآن کو جمع کیا گیا حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک جنگ ہوئی بالکل ابتدام ہے کونسی جنگ جنگ یمامہ یہ جنگ کس سے لڑی مسلمانوں نے مسلمہ قذاب سے یہ کون تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر دیا تھا لیکن اس کا زور جو ہوا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ اس کے ساتھی بن گئے یمامہ میں اس کا اپنا علاقہ تھا پورا تو وہاں یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور ان میں سے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے قاری تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگے کی ایسا کیسے چلے گا صحابہ جو ہے جنگ میں جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جنگیں ہوں گی اور صحابہ شہید ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا حصہ جو الگ الگ سینوں میں ہے کہیں ایسا نہ وہ ختم ہو جائے اور ہم بغیر قرآن کے رہ جائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو آپ ایک کام کیجئے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیجئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا لما فعلو شیئن لا یفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قسم کا جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہوا خیر یہ بہتر کام ہے یہ اچھا کام ہے ہم امت کی بھلائی کے لئے کر رہے ہیں اس میں کوئی برا نہیں ہے اب ہمارے بھائی بہت سارے ہاں بولتے کہ قرآن پہلے بھی تو اس صورت میں نہیں لکھا گیا تھا تو بیدات ہے تم بیدات بیدات بہت بولتے ہو بھئی قرآن پہلے تھا اس کو لکھا گیا اس شکل میں جمع کیا گیا اس میں امت کے خیر کے لئے جمع کیا گیا حیثہ کوئی کام نہیں ہوا کہ جو پہلے چیز تھی ہی نہیں اور دین سمجھ کر کے اس کو ایک نئی شکل دی گئی اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خیر کا کام ہے اچھا کام ہے کر لیں گے تو امت جو ہے فتنے سے بچ جائے گی اور خیر جو ہے باقی رہے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل نہیں مان رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے مسلسل کا کئی بار کا یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو اللہ نے اس کام کے لئے میرے سینے کو کھول دیا جس کام کا مشورہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا اب جب ان کا دل مطمئن ہو گیا خلیفہ کا امیر المومنین کا تو انہوں نے بلایا کس کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کون ہے قرآن کے قاری ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کون ہیں قرآن لکھنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وعی کے لکھنے والے ہیں اور ایک بڑا حصہ قرآن کا ان کے پاس موجود تھا بلائیا بلانے کے بات کہا کہ دیکھو ایسی ایسی بات کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہی بیٹے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ بیک سٹوری پوری مجھے سنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہم نے آپ کو کیوں بلائیا عمر رضی اللہ عنہ آئے میرے سامنے ایک مشورہ رکھا ایک پرپوزر لکھا میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی لیکن اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اب میں مطمئن ہوں یہ کام کیا جا سکتا ہے اور آپ ابھی نوجوان ہیں اقل مند ہیں ہمیں آپ کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ پر کوئی الزام بھی نہیں لگاتے ہیں اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا گھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب بھی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو آپ ان کے گھر کے قریب میں رہتے تھے تو یہ کئی ایک مناسبتیں ہیں ہم آپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں یہ ذمہ داری اٹھا لیجئے اور قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیجئے سید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے وہی بات کہی جو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہی کیفہ تفعلانی شئیئن آپ دونوں اتنے عظیم ہیں اور آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے جو کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو دونوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ خیر کا کام ہے اچھا کام ہے اور اس پر امت کو جمع کیا جانا چاہیے ایک مسئلہ ہے ایک مشکل صورتحال ہے اس سے نبٹنے کے لیے میں راستہ اختیار کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے بھی سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا جس کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا لیکن کہتے ہیں حدیث کے اندر انہوں نے بیان کیا خود جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہتے ہیں اگر یہ لوگ مجھے یہ ذمہ داری دے دیتے کہ یہ پہاڑ کو یہاں سے اس کی جگہ سے ہٹا دو تو یہ کام مجھے اتنا بھاری نہیں لگتا جتنا بھاری یہ کام مجھے لگا صحیح سی بات ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری قرآن جو ہمارا دستور ہے جو آئین ہے جو قانون ہے شریعت کی تمام تر باتیں اس کے اندر محفوظ ہیں کہا ٹھیک ہے ذمہ داری دے دی گئی صدر بنا دیئے گئے اس کمیٹی میں کئی ایک اور صحابہ کو جمع کر دیا گیا قرآن جمع ہونا شروع ہوا کیسے کوئی ایک آیت یہ آیت قرآن کا حصہ ہے ٹھیک ہے لیکن کیسے اس کو حصہ ثابت مانیں گے دو گواہ ہونے چاہیے دو گواہ کوئی بھی آیت اس کے لئے دو گواہ کا ہونا کمپل سری تھا ضروری تھا کسی بھی ایسی آیت کو قرآن میں نہیں لکھا گیا جس کے پیچھے دو جو ہے گواہ موجود نہ ہو کہتے ایک مسئلہ آ گیا پوری آیتیں ہم نے لکھ ڈالی جمع کر ڈالا اور جو ہے الگ الگ جگہ جو چمڑوں پر جھلیوں پر اور جو ہے کئی پتھروں پر کہیں سینوں میں محفوظ تھا جن کا صرف ایک گواہ تھا اور وہ آیت کونسی ہے سورت التوبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیہ بالمؤمنین رعوف الرحیم فان تولو فقل حس بیاللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دو آیتیں کہتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ملا لیکن آپ جانتے ہیں یہ دونوں آیتیں بتائی کسی نے تھی خزیمہ بن ثابت الانساری رضی اللہ عنہ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی سنگل گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا اپنی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ایک واقعہ پیش آیا اور خزیمہ بن ثابت الانساری رضی اللہ عنہ کی سنگل گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا کہتے ہیں ہمارا دل متمین ہوا کہ یہ وہ صحابی ہیں ہم اپنے قانون کے حساب سے درست ہیں لہٰذا ان سے جو یہ دونوں آیتیں ملی تھی ہم نے اس کو قرآن کے اندر رکھ دیا اور جیسی جیسی ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی بتائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے قرآن کو ایک جگہ رکھ دیا اور ایک باتیں بھی یاد رہیں آپر کہ قرآن کو سات لغات میں سات لہجے میں اتارا گیا تھا اللہ کی طرف سے جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جتنی لغات جتنے لہجے جتنے انداز میں قرآن کو اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا وہ سارا سب کچھ ایک جگہ لکھا گیا یہ فلا لغت یہ فلا لغت پورے سات انداز میں لکھا گیا یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا یہ جو جمع کیا گیا قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ان کی وفات ہو گئی تو ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا جو ام المومنین ہیں اب جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ان کے زمانے میں پھر قرآن کی صحیح طریقے سے تدوین کی گئی مسحف کی شکل دی گئی اور ایک لغت پر ایک لہجے پر عربی زمان والے لہجے پر پوری امت کو جو قریش کا لہجہ تھا اس پر پوری امت کو جمع کیا گیا اس کی اپنی تاریخ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم کسی مجلس میں ذکر کریں گے لیکن شاید اب آپ کے ساتھ کوئی بیٹنے کی مجلس نہ ملے تو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے آئے آئے اسی ممبئی کے یوٹیوب چینل پر یہ اپلوڈ ہوگی اگر آپ سننا چاہیں تو وہاں سے انشاءاللہ سن سکتے رمضان میں یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن